بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعلا اس میں اجلاس ہوا ایدی فاؤنڈیشن فیصل ایدی صاحب کی سربراہی میں جو سرکاری ایک ٹیم بنی ہے جو تمام راشن کی ڈسٹیبیشن کو دیکھے گی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے ادھر سیلانی فاؤنڈیشن عالمگیر شہداد رائے صاحب اور چھیپا فاؤنڈیشن اور الخدمت اور سب موجود تھے یہاں پر اور بہت اچھا اجلاس ہوا اور میرے خیال میں آج یہ بات ہوئی ہے کہ جس طرح کی آگے مشکلات آنے والی ہیں ان لاکھوں لوگوں کو کھانا کیسے پہنچایا جائے گا اس پر بہت اچھی حکمت عملی تیار ہوئی ہے حکومتی جانے سے ایس ایم ایس نمبر بھی جاری گیا جائے گا لوگ اس کے اوپر اپنے میسیجز ڈالیں اور شہداد صاحب کیا لوگوں کے حوالے سے بتائیں گے جو آگے ہونے جا رہا ہے تھوڑا سا ہم اپنے پیچ کے تھوڑ لوگوں بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں آج یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب کے پاس اس میں سب بہت بڑے نام جو ہیں جو بڑی اصل بڑے لوگی ہیں جو اتنی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر لوگوں کا یہ جو آج کل کرونا والے ایشو پہ جو ایشو ہے اس پر جو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب مل کر کر رہے ہیں اور اس میں میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے کام پہ تو اب سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے سامنے یہی ہے کہ جو لوگ جو تہاڑی دار طبقہ ہے ڈیلی بیجز والے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں جو دیلی کھا کر اپنے لوگوں کو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے اس لاکڈاؤن کی صورتحال میں تو اسی پر یہ کام ہو رہا ہے اس میں سب نے بہت سپورٹ کی ہے پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ سب تک مہنچا جائے بہت شکریہ ہے فیصل لیدی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فلائی دارے اگر ہر ایک کے گھر تک پہنچانا شروع کریں گے تو معاملہ بیٹھی کی طرف جائے گا اگر وہ سب کی اپنی گریپ ہے فیصل ہو آپ نے دس کروڑوں پہ جو گرانٹ بولی ہے وہ اور جو حکومتی سارا فنڈ آپ دیکھ رہا ہوں گے اس میں کس طرح سے انجیوز کو سپورٹ کریں گے کیا ہوگا کچھ لوگوں بتائیں سب دیکھیں معاملہ جو ہے وہ ملگیر لیول کا ہے اور بہت ہی بڑے پیوانے پہ ہیں تو ہم سب ملکے بھی جتنا کریں تب بھی جو ہے وہ ہم پوری پوپولیشن کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکیں گے اور یہ ایشو جو ہے اس کو ہم سب ملکے جس طرح دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں اور ابن دو ہم اگر اور الگ الگ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہم ایک پورٹل ہوگا گورنمنٹ کا جس میں ہم اپنا سارا ڈیٹا ڈالیں گے جسے جو ہے وہ ڈوپلیکیشن کو آوائٹ کیا جا سکے آج چیف پرسٹر ہاؤس ڈوپلیکیشن سے مراد کیا ہے ڈوپلیکیشن سے مراد یہ کہ ایک ہی خاندان کو میں بھی دے رہا ہوں ایک ہی خاندان کو جو ہے وہ جی ڈی سی بھی دے رہا ہے ایک ہی خاندان کو چیپا بھی دے رہا ہے ایک ہی خاندان کو دے رہے تو یہ ڈوپلیکیشن ڈوپلیکیشن آوائٹ ہو سکے اور اس ڈیٹا کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہلپ ان لوگوں تک پہنچا سکے جن کو ضرورت ہے اور پس ڈوپلیکیشن آوائٹ ہوگی تو اس سے بھی بہتر ہوگا اچھا میں اپیل کروں گا پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں سے آپ ایڈی فانڈیشن پر بھروسہ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے فنڈ دیجئے آپ جی ڈی سی بھروسہ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے فنڈ دیجئے ابھی یہ شور بڑھے گا بھوک کا جن بچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں دو چار دن تو وہ خاموش رہیں گے گزارہ کر لیں گے دس پندرہ دن کے بعد دس پندرہ دن کے بعد اگر خدا نہ خواستہ لوگ ڈاؤن لمبا ہوتا ہے تو صورتحار بہت بگڑے گی اور اس میں سارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے ریسورس سے اگزاست ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے اللہ اس مسئبت سے ہمیں فوراں نکال دے اور لمبا لوگ ڈاؤن ہوا اگر یہ مہینہ یا اس سے اوپر لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کہت کی سچویشن ہو سکتی ہے اس میں ایک اور کام گورنمنٹ اگر یہ سچویشن اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ نوٹے چھاپنی چاہیے اور اس ورکنگ کلاس میں تقسیم کرنی چاہیے جو کہ پاکستان میں دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس راشن ہوتا ہے ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی شہر بڑے شہر درمیانی شہر کے جو ورکنگ کلاس ہیں وہ سب افیکٹ ہوگی اور حکومت وفا کی حکومت اگر انفلیشن ہوتی ہے روپے کی ویلیو گرتی ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے نوٹے چھاپ کے ہر خاندان تک جو ہے وہ ان کو رقم دینی چاہیے بھلے تھوڑی سے دو پانچ ہزار ہی دے دو مہینے کی لیکن دو ضرور اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جو کر سکتی ہے انجیوز نہیں کر سکتی اور الٹی میٹلی اگر یہ بہت لمبا ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کرنا ہو ایک بار آپ سب سے ادارش کروں گا فیصل ایدی بھائی کے لئے دعا کریں پاکستان کا سرمایہ ہے فیصل بھائی اور جتنا کام فیصل بھائی کر رہے ہیں با خدا کوئی بھی نہیں کر رفعہ دار ہے انہوں چیلنج سے کر رہے ہیں